hi guys here is shahzad amad and welcome election number first جو بہت بیسک ہے جیکیوری کے بارے میں ہے ہماری سیریز جیکیوری جو ہم نے آج اسٹارٹ کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیکیوری ہے کیا سب سے پہلے and ہم آگے چل کے کچھ ایکسیمپلز بھی دیکھیں گے implementation دیکھیں گے کہ جیکیوری کے ہم کیسے implement کرتے ہیں and ہم سے ہم کیسے use کرتے ہیں اپنے content میں یا اپنی page میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جیکیوری ہے کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیئے جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اسے پڑھ کر تو جیکیوری لائبریری ہے جاوائی سکرپٹ کے جو ہمیں فنکشنلیٹی پروائیڈ کرتی ہے انیمیشن وغیرہ ایج ایکس ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ہم ایج ایکس جو ہے وہ کیسے use کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوگل پہ جیسے ہی ہم اے لکھتے ہیں تو اے کے ریکارڈز آتے ہیں تو یہ ایج ایکس کا کام ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے باری باری تو ہمیں اینیمیشن ہمیں پروائیڈ کرتی ہے ایش جی میل کے کچھ فنکشنلیٹی سی ایس ایس کی کچھ فنکشنلیٹی and بہت کچھ ہمیں فراہم کرتی ہے سب سے پہلے ہم جیکیوری کی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں جیکیوری ڈاٹ کام ہم دیکھتے ہیں کہ جیکیوری ہمیں کیا کیا پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے جیکیوری ایک میں نے جیسے بتایا کہ جیکیوری لائیبریری ہے جیابا اس کے اگر آپ کو جیکیوری پہ کام کرنا ہے اگر آپ کو جیکیوری سیکھنی ہے تو آپ کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بیسک نولیج ہونی چاہیے ایس چیمل کی and css کی and java script کی کیونکہ یہ ان سے related ہے اگر آپ کو وہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو جیکیوری بہت بیٹر طریقے سے سمجھ میں آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افیشلی ویب سیٹ ہے جیکیوری کی and کچھ ورزن سے ہمارے پاس جیکیوری کے جیکیوری یوزر انٹر فیس ایک ہمارے پاس جیکیوری ہے ٹھیک ہے and ایک ہمارے پاس جیکیوری یوزر انٹر فیس جیسے کیلنڈر بغیرہ وہ ہمیں یوزر انٹر فیس میں مل دیں اور بہت سی فنکشنالیٹی ہیں یوزر انٹر فیس میں ہم وہ بھی دیکھیں گے لیکن ہمارے پاس جیکیوری موبائل بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ موبائل میں جیکیوری یوز ہوتی ہے and دو پلیٹ فارم اور بھی ہمارے تو پلال آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جیکیوری انٹر فیس and جیکیوری موبائل ہم ہم اور دیکھتے ہیں کہ plug-ins ہیں ہمارے پاس جیکیوری کے آپ کو پتا ہوگا plug-ins and api's ہیں ہماری blogs plug-ins پہ کام کرنے سے پہلے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ کو basic knowledge ہوئیں چاہیے جیکیوری کی اس کے بعد میں آپ plug-in use کر سکتے ہیں اوکے and api's آپ use کر سکتے ہیں ہمارے پاس community ہے ان کی فورم ہیں stakeoverflow اگر آپ کو stakeoverflow کے بارے میں نہیں بتا تو آپ further خود search کر سکتے ہیں google پہ and account ملا سکتے ہیں stakeoverflow بہت ہی وہ popular ہے خیر cross browser ہے ہمارا firefox safari اپیرا chrome and جتنے بھی progress ہیں popular وہ support کرتے ہیں جیکیوری کیونکہ ہم جتنی بھی animations دیتے ہیں یا جو بھی ایج ایکس وغیرہ call کرواتے ہیں تو وہ cross browser ہے کچھ جو ہے ہمیں ccs کی functionality فرام کرتا ہے lightweight footprint ہیں ہم examples بھی دیکھیں گے اور ہم فیلحال دیکھتے ہیں کہ کون کون سی companies ہیں بڑی بڑی جو jqd use کر رہی ہیں آپ کو دیکھنے کے بعد انتاظہ ہوگا کہ jqd کتنی popular ہے اور widely use ہونے والی لینگ library ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ wordpress بہت ہی popular cms ہے وہ بھی jqd use کرتا ہے ibm بلکل کسی نام کسی تعریف کا مہتاج نہیں intel and آپ کے اور بھی companies ہیں internet explorer اور اکٹوبر ایڈزرگ اور موزیلا adopt ہے آپ کے پاس اور بہت ساری tablet monster بلا 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 جتنے بھی ہیں آپ کے پاس تو یہ سب jqd ki functionality use کرتے ہیں اسے آپ اندازہ لگا ہوتے ہیں کہ jqd کتنی popular ہے تو ہم اپنے اگلے lectures میں اگزمپلز دیکھیں گے کہ jqd works کسی کر رہی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اوکے تو یہ تھا ہمارا introduction کے بارے میں مجھے subscribe کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ i hope آپ enjoy کر رہے ہیں and i hope آپ excited ہیں jqd کو سکھنے کے لیے thank you for watching khuda hafiz